بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ کے لئے کچھ ایسی ٹپس لے کے آگئی ہوں جس سے آپ کا کافی سارا ٹائم بچے گا اس کے علاوہ آپ ڈیلی تو گھر کے کام کرتی ہیں لیکن اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گی تو آپ کے کام اور آسان ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے کافی سری ہوگی منی سیونگ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ایسی کلیننگ ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹر کی ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سب سے فرس ٹپ اس طریقے سے بچوں کی یونی فارم کو لے کے آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جو چھوٹے بچوں تھے وہ تو پینسل یوز کرتے ہیں جو کہ ایک بار دھونے میں نہیں اترتی ہیں تین سے چار بار آپ اس کو واش کرتی ہوں اس کے بعد جا کے اس کا نشان مدم اتر پھر اترتا ہے تو آج آپ کے ساتھ ایک ایسی زبردست ٹرک شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ کے بچے اگر اپنی یونی فارم کے اوپر بار پوئنٹ سے نشان لگا کے بھی آ جائیں گے تو منٹوں میں داغ اتر جائے گا اور آپ کی ذرا بھی محنت نہیں لگے گی آپ نے کیا کرنے آپ نے لے لینے میں نے یہ خود آپ کو نشان لگا کے دکھایا تاکہ آپ کو اس کا لائیو ریزرلٹ دے سکو میں نے اب لے لیا کوئی سب بھی کپڑا کپڑا وہ لینے جس کا رنگ نہ چھوٹتا ٹھیک ہے میں نے یہ چھوٹا سا کٹن کا کپڑا لے لیا تھا اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ڈیٹرول ڈالا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو جہاں پر بار پوئنٹ لگا تھا وہاں پر رب کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اب جب میں نے اس کو تھوڑا سے ایک سے دو منٹ تک رب کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارا نشان بلکل غائب ہو چکا ذرا بھی کوئی نشان باقی نہیں رہا اور شلوار بلکل بھی پہلے کی طرح صاف ستری ہو چکی ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک اس طرح کے جھاڑو سے لے کے آپ کو پتہ کئی دفعہ کچھ میٹھا نیچے گر جاتا یا کئی دفعہ میڈیسین کے کوئی بوٹل جوتی ہے نیچے گر کے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کی جھاڑو کے ساتھ صفائی کرتے ہیں جب صفائی کرتے ہیں تو کئی دفعہ جو سیرپ ہوتا ہے وہ فرش کے اوپر پڑا ہوتا ہے جب ہم جھاڑو کے ساتھ صفائی کرتے ہیں تو جھاڑو کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے جس سے آپ کو پتہ بچوں کے جو دمائیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی میٹھی ہوتی ہیں تو جس سے جھاڑو کے ساتھ یہ سارا سیرپ لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا آتا ہے جھاڑو کے پر ساری چونٹیاں اور اس کے علاوہ کوکروچیز وغیرہ آ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک زبردستی ٹپ شیئر کرنے لگی ہے کہ جب بھی آپ اس طرح سے کوئی میٹھی چیز کے اوپر سے جھاڑو لوگ آ رہی ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو تھوڑا سا واش کریں واش کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے سرخ میرچیں جو کہ آپ اپنے ہانڈی میں ڈالتی ہیں وہ سرخ میرچیں لے کے اس کے اوپر تھوڑی سی چھڑک دینی ہے اور اس کے بعد جھاڑو کو ایسے ہی چھوڑ دینے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جھاڑو کے اوپر کبھی بھی چونٹیاں نہیں آئیں گے کبھی بھی کوئی اس طرح کی گیڑے مکوڑے آپ کے جھاڑو کے اوپر نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چونٹیاں میٹھے کا تو بس ہشبو سونگتی ہیں اور فوراں وہاں پہن جاتی ہیں تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک میری اس طرح کی شیمپو کی ہالی بوٹل کو لے کے شیمپو کی ہالی بوٹل ہم سبی کے گھروں میں ہوتی ہیں ہم اس کو یوزلس سمجھ کر پھینک دیتے ہیں لیکن آج اس کا ایک ایسا زبردست ارگنائزر ریڈی کرنے لگی ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گی سب سے پہلے تو میں نے لے لیا ہائی لائٹ ہے ٹھیک ہے آپ کچھ بھی لے کے اس کے اوپر نشان لگا سکتے ہیں میں نے تو اس کے اوپر اس طریقے کا ڈیزائن بنایا آپ اپنے مرضی کا کوئی سا بھی ڈیزائن اس کے اوپر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چھوری کو کرنا ہے گرم اگر آپ کی پاس کٹر ہے تو آپ کٹر یوز کر لیں اگر کٹر نہیں ہے تو پھر آپ نے چھوری کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے اور جہاں جہاں آپ نے نشان لگائے ہوئے ہیں وہاں وہاں چھوری کو پھیرتے جانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جس طرح کا آپ نے وہ بنایا اگر ڈیزائن وہ اتنا زبردست طریقے سے صاف ستھرا نکل کیا جائے گا اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر لے لیا ایک لوہے کی سلاخ اس کو گرم کیا اور اس کے اندر یہ ایک سراخ کر دیا ٹھیک ہے اس کو لٹکانے کے لئے اب آپ چاہئے تو اس کے اوپر کوئی چیز ریپنگ شیٹ لگا سکتے ہیں کوئی فلاورز لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے بھی آپ لٹکا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے میرے پاس یہ فلاورز پڑھے ہوئے تھے تو پھر میں نے کہا ہے کہ میں اس میں سے ایک فلاورز کے اوپر لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایک زبردست ارگنائزر ریڈی ہو چکا ہے بلکل ایک ارپیہ بھی نہیں لگا میں نے کیا کیا ہے واشروی میں ہک لگا کے اس کو جہاں پر ہم لگ ٹوتھ بریش اور ٹوتھ پیس رکھتے ہیں وہاں پر اوپر لٹکا دیا اس کے اندر جتنے بھی ریزر ہوں گے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس طرح کی ہوگا کہ ٹوتھ بریش اور ٹوتھ پیس بلکل الگ رہیں گے اور ریزر الگ رہیں گے تو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے دوسرا ہماری ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے فکس ہو چکی ہیں اور آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگا اور ایک زبردست ہے ارگنائزر ریڈی ہو چکا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک کنگی کے ریلیٹڈ ہے آپ کو پتہ جب بھی نئے کنگی لے کے اور کچھ کنگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے دندانے تھوڑے شاپ ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہم لوگ کنگی کرتے ہیں تو وہ ہمارے سر کو جا کے جھپتے ہیں بچوں کے سر کو جھپتے ہیں اور کنگی ایک ایسی چیز ہے جو کہ دن میں کئی بار استعمال ہوتی ہے نا تو اس کے اندندانوں کو جو شاپنس ہے وہ ختم کرنے کے لئے کافی ساری ٹرک بتا چکی ہوں آپ کو یہاں پر ایک اور بتانے جا رہی ہوں آپ نے لے لینی ہے نیل پالش اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی آپ نے نیل پالش لگا دینی ہے اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو شاپنس ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو کنگی کے دندانے جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں چپیں گے پھر چاہے آپ دن میں دس بار کنگی کیوں نہ کریں امید کرتی ہوں میری ساری ٹرک آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی اگر اچھی لگئے ہیں تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بارہ ہے تو اس کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل ما جائے گا اور دوسروں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں میری نیکس ٹرک کی طرف میری نیکس ٹرک اس طریقے سے خالی کارڈ بورڈ کے بیکار سے ڈیبے کو لے گیا اس کے اندر میرا جو تھا وہ ڈرائر پڑھا تو میں اس کو پھینکنے لگی تھی پھر میں نے سوچا ایک زبردست سا ارگنائزر اس کے ساتھ ریڈی کرتے ہیں میں نے یہاں پر لے لیا ڈسپوزیبل گلاس اس کے مطابق میں نے اس کے اوپر مارک کر لیا تھا اس کے نشان ٹھیک ہے جتنا یہ گلاس کو اوپر سے سرکل لگے گا اس سے تھوڑا سا کام آپ نے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہ اتنا ہی تھا اگر آپ کے پاس بڑھا ہے تو آپ پانچ چیس سر سراخ بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اتنا اس کے اندر اس کا سراخ کیا تھا کہ جس کے اندر یہ اچھے سے فکس آ سکے اگر میں بالکل اس کے سائز کا گول سرکل کاٹ دی تو پھر یہ فکس نہیں ہوتا یہ لوز ہو جاتا میں نے تھوڑا سا کم اس میں سے کٹا تھا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کے اندر یہ فکس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی سی شیٹ کے ساتھ کر دیا ہے ریپ اب جب میں نے اس کو ریپ کر لیا تو اب مجھے ظاہری سی بات ہے اوپر سے بھی یہ سارے جو ہے وہ گول سرکل کے جو نشان ہیں وہ سارے نکالنے تھی شیٹ کو ریموو کرنا تھا اوپر سے بھی تو میں نے کیا کہ پینسل لے کے تو اندر کی سائٹ سے میں نے پہلے نشان لگا دیئے اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ سارے نشان جو ہیں وہ دوسری سائٹ پہ بھی لگ گئے ہیں اور مجھے بڑی آسانی ہوئی ہے اندر سے اس کو کٹنے میں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب آپ چاہیں تو کٹر کی مدد سے کٹ کریں چاہیں تو کینچی کی مدد سے جس طرح بھی آپ کو آسانی ہوتی ہے آپ آسانی سے کٹ کریں میں نے پینسل کی مدد سے یہاں سے اندر سے نکال لیا تھا اور تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ چھوڑ دیا تھا تاکہ پھر جب ہم لوگ اس کو اندر کی طرف موڑیں تو یہ بلکل نیٹ آجائے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کا بلکل برابر کا نہیں کٹ کرنا بلکہ اس کے اندر کی طرف چھوڑ دینا ہے تاکہ جب ہم اس کی کٹنگ کریں تو یہ بلکل اس کے اندر نیٹنس آجائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں آپ کا ایک لائک کو جو ہوتا ہے ہمارا بہت حوصلہ بڑھاتا ہے ہمارے لئے انام ہوتا ہے اور پھر دوبارہ مزید دل کرتا ہے کہ آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئے یہ دیکھیں میں نے اندر کی طرف آپ اس کو موڑ دیئے آپ سکوچ ٹیپ کی مدد سے میں سارا جو ہے وہ شیٹ اندر کی طرف موڑ کے تو سکوچ ٹیپ لگا کے اس کو نیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں آپ دونوں سراخوں کے اندر میں انڈیس پوزبل گلاس ڈال دیں آپ دیسرے کے اندر بھی آپ کے سامنے ڈالنے لگیوں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست فری آف کوسٹ اور گریزر بن کے ریڈیو ہے ایک روپیہ بھی نہیں لگا بیکار چیزیں بھی استعمال ہوگی آپ اس کو کسی بھی پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اپنا میک اپ ڈالنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے پینسل پین وغیرہ ڈالنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اس کے اندر سپونز بھی آپ ڈال سکتے ہیں جس طرح چاہیں آپ اس کو سانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں جس چیز کے لئے بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں میری نیکس ٹرک کی طرف میری نیکس ٹرک جو ہے وہ بھی بہت ہی زبردست اور کرامد ہے میرے ایک سبسکرائبر کا میسیج آیا تھا کہ فریش کے اندر چھوٹے چھوٹے کوکروچیز ہوتے ہیں تو اس کو کوئی حل بتائیں تو آج آپ کے ساتھ ایک ایسی زبردست ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اس کے بعد آپ کی فریش کے اندر کوئی بھی کوکروچ نہیں آئے گا آپ نے لے لینا ہے شیمپو شیمپو چاہے ایک سپائر ہو یا وہ ہو جو آپ یوز کرتی ہیں جو بھی شی ایک ساشے پڑا ہاتا تو میں نے پھر یہی لے لی ہے ٹھیک ہے آپ نے شیمپو لے لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر دو چیزیں ایڈ کرنی ہے ٹھیک سب سے پہلے تو آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا یہ دیکھیں آپ کے سامنے جیسا کہ میں ایڈ کر رہی ہوں اب بیکنگ سوڈا ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے چینی اور چینی یاد رکھیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ پسیوی چینی اس کے اندر ایڈ نہیں کرنی بلکہ آپ نے دان دانے دار چینی ہی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اگر پسی بھی چینی ایڈ کریں گے تو آپ کا فامولہ جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گا ٹھیک ہے دانے دار چینی ہی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس ان تینوں چیزوں کو جب آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں پھر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی پانی ڈالنے کے بعد پھر آپ نے ان تینوں ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب ایک زبردست تھ جو ہے ہمارے پاس سولیشن بن کے ریڈی ہو چکا ہے جو کہ کوکروچز کو کل کرے گا ان کو آپ کی فریچ سے دور بگائے گا اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی آپ کے کوکروچز آتے ہیں آپ وہاں پر یہ فرمولا اپلائی کریں گی تو یقین جانے کوئی کوکروچ بھی دوبارہ وہاں پر نہیں آئے گا پھر میں نے لے لیے روئی روئی کی میں نے چھوٹی چھوٹی گول گولیاں بنا لیے اس طرح سے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب میں نے لے لیے چھوٹی سی ایک پلیٹ ٹھیک ہے لے لینی آپ چاہیں تو کچھ بھی لے لیں میرے پاس اس کا لیڈ پڑا ہوا تو میں نے وہ لے لیے اب جو روئی کی گولیاں بنی ہوئی تھی اس سولیشن کے اندر ڈپ کرنی ہے اور ڈپ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس لیڈ کے اوپر رکھتے جانا جو کہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس لیڈ آیا پلیٹ جو بھی چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے اب اس کے اندر آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ڈپ کرنے کے بعد ان کو رکھتے جانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جہاں جہاں آپ کے کوکروچز آتے ہیں وہاں وہاں رکھنے میرے تو فریش میں نہیں تھے لیکن میں نے صرف آپ کو سولیشن بتایا کہ ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کوکروچز میرے فریش کے اندر آ گئے تھے تو میں نے یہی والی ریمیڈی یوز کی تھی جس سے مجھے کوکروچز سے چھٹکارہ مل گیا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہاں پر رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو جس بھی چیز کے اوپر آپ نے یہ ساری روی والی بالز رکھی میں یہ وہاں پر رکھ دیں تو یقین جانے کوکروچز بالکل بھی دوبارہ اس جگہ کا رخ نہیں کریں گے تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک ہے مومبائل کے ریلیٹیڈ آپ کو پتہ ہے مومبائل کو بچے پکڑتے رہتے ہیں بڑے پکڑتے رہتے ہیں تو جب اس کی سکرین کے اوپر ہاتھ لگتے رہتے ہیں نا تو سکرین جوتی ہے اس کے اوپر عجیب طرح سے نشانات بن جاتے ہیں نا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے تھوڑی سی ٹوث پیسٹ یہ وہی ٹوث پیسٹ ہے جو کہ آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے یوز کرتی ہیں اس کے بعد پھر آپ نے لے لینا ہے ٹیشو ٹیشو کے اوپر ہلکا سا آپ نے پانی کا سپری کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس موبائل کی سکرین کے اوپر رب کرنا ہے جب آپ اس کو رب کریں گی تو یقین جانے بلکل سہارے نشان منٹوں میں ہتم ہوں گے اور اس کے علاوہ جو سکرین کی برائٹنس اور شائننگ ہے وہ بڑی زبردست ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ شائن کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر سکرین اوپر سے تھوڑی سی گندی ہو تو پھر ٹچ بھی اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا نا اب میں آپ کے سامنے اس کو ٹچ کر کے دکھا رہی ہوں کتنا زبردست کتنا سموتلی ٹچ ہو رہا ہے سارے نشانات بھی بالکل غائب ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں میری نیکس ٹرک کی طرف میری نیکس ٹرک جو ہے وہ اس طریقے سے جنٹس کے کپڑوں کو لے کے آپ کو بتا ہے کہ جنٹس کے کپڑوں کے بٹن جو ہوتے ہیں وہ اکثر ٹوٹ کے گیر جاتے ہیں اور ہمیں وہ بٹن دوبارہ مل نہیں رہا ہوتا کیونکہ کئی دفعہ ہمارے پاس اس طرح کا بٹن نہیں ہوتا یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ درزی جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو سارے بٹن موجود ہوتے ہیں لیکن گھر میں بٹن موجود نہیں ہوتے اگر کوئی بٹن کہیں ٹوٹ کے گر جائے تو دوبارہ نہیں ملتا جس سے ساری کمیز جوتی ہے بیکار ہو جاتی ہے تو آج آپ کی ساتھ ایک ایسی زبردست ٹرک شیئر کروں گی جو میں بھی اپلائے کرتے ہیں کافی بار میں اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر بھی چکی ہوں دوبارہ آج پھر شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کی جو ہیں وہ جنٹس کی کمیز کے بٹن گر جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ ان کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کریں آپ نے لے لینی ہے نیل پالش نیل پالش کو لے کے آپ نے ان کے اندر والی سیٹ پر جہاں پر دھاگہ لگا وہاں پر لگا دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دھاگہ تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ جلدی ٹوٹتا نہیں ہے جس سے آپ کی جو کپڑوں کی بٹن ہوتے ہیں وہ بلکل بھی ٹوٹ کے نیچے نہیں گرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا میں نے ساری جوکوں پر نشان لگا دیئے ملکل ہلکا ہلکا ڈوٹ لگا دیئے اگر آپ چاہیں تو ٹرانسپیرنٹ نیل پالش لے لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ کلر والی جو ہوتی ہے وہ کئی دفعہ نظر بھی آ جاتی ہے نیچے سے لیکن اگر ٹرانسپیرنٹ لیں گی تو بلکل بھی نظر نہیں آئے گی تو چلتے ہیں میری نیکس ٹرک کی طرح نیکس ٹرک اس طریقے سے سوچ بورڈ کو لے کے آپ کو پتہ سوچ بورڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دن میں کئی باہر یوز ہوتے ٹھیک ہے ہم لوگ بار بار اس کو بٹن کون کرتے ہیں بند کرتے ہیں جس سے ہمارے ہاتھ لگتے رہتے ہیں بچوں کے لگتے رہتے ہیں بٹن گندے ہو جاتے ہیں اور سوچ بورڈ گندہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے اس کا جو ہے وہ اتراوا تھا تھوڑا سو شاپر تو میں نے سارا اتار دیا ٹھیک ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہم لوگ پانی بھی استعمال نہیں کر سکتے تو پھر میں نے ایک زبردست طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ نے لے لینا ہے کوکونٹ آئل یہ میں نے کھلا والا آئل لیا ہے میرے پاس پیرا شوٹ والا نہیں تھا وہ تھوڑا کوسٹلی پڑتا ہے اس لئے پھر میں نے پیرا شوٹ والا نہیں لیا میں نے کھلا والا لیا ہے آپ نے لے لینا ہے تھوڑی سو روئی اور روئی کے اوپر آپ نے تیل ڈال کے پھر بٹن صاف کرنا سٹارٹ کر دینے یقین جانے جتنے بھی زدی داغ ہوں گے جتنی بھی محل کچھ آئل ان بٹن کے اوپر لگی ہوگی بڑی آسانی کے ساتھ صاف ہو جائے گی آپ کو ذرا بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کے علاوہ جو بٹن ہے ان کی چمک اور سوچ بورٹ کی جو چمک ہے وہ کتنے زبردست طریقے سے واپس بہال ہو چکے یہ آپ سامنے لائیو ریزلٹ میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر پانی کا استعمال کرتے تو اس کے بعد پھر کرنٹ لگنے کا حطرہ تھا تو آپ بھی اس طریقے سے اپنے گھر کے سارے سوچ بورٹ دینے جو صاف کر سکتے ہیں اور بالکل ان کو دوبارہ سے نیا بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک ہے کانچ کے گلاس کو لے کے آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری چھوری جو ہوتی ہے وہ تیزی سے کٹ نہیں رہی ہوتی پھالیاں سبزیاں اور گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تو آپ نے ایسی صورت میں لے لینا ہے کانچ کا گلاس اس کو الٹا کرنا ہے اور اپنی چھوری کو رگڑنا شروع کر دینا ہے ایک سے دو منٹ تک اچھے طریقے سے جب آپ اس کو رگڑیں گی تو اس کے بعد یقین جانے آپ کی چھوری جو بہت تیزی کے ساتھ وہ کٹنا شروع ہو جائے گئے پھالیاں سبزیاں یہ عرضی حل ہے اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے کسی مٹی کے برطن سے تیز کر لیں یا جا کے تیز کروا کے لیے یہ پھر دوبارہ مستقل حال ہوگا لیکن عرضی حل یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا رب کریں گی تو چھوری تیز ہو جائے گی امید کرتے ہیں میری ساری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں آگے دوزروں میں شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں ایک اچھا سا کومنٹ چھوڑ جائیں تو ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ